باہر یہ کہنا غلطہ ہو کہ شہباز حکومت میں سات ماہ میں اگر کوئی غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہے تو وہ یہ کہ نیپ کا حلیہ بدل دیا قانون کا حلیہ بدل دیا نیپ قانون میں ترامیم کے بعد حکومتی بڑوں پر مبنی منی لانڈنگ آبدن سے زائد اساسو اور جالی بینک اکاؤنٹس کے اربو روپے کی کرپشن کے کیسز مفلوج ہو گئے نیپ کی رپورٹ کے مطابق قانون میں ترامیم کے بعد دو سو اسی ریفرنسز واپس بھی ہو چکے ہیں لیکن ہم بات یہ ہے کہ حکومتی بڑوں کے سر سے نیپ کیسز کی مصیبت ہمیشہ کلیٹلی نہیں بلکہ نیپ قانون میں ترامیم کے خلاف عمران خان کی پیٹیشن سپریم کورٹ میں دھواندار سماعت کا موضوع ہے چیف جسس پاکستان عمروطہ بندیال کی سربراہی میں جسسس اجازال احسن اور جسس منصور علی شاہ اس کیسز کی اب تک بیس سماعتیں کر چکے ہیں آج بھی کیسز کی سماعت ہوئی وفاقی حکومت کے وکیل مقدوم علی خان کے مضبوط شواہد اور عبرالقال کے وکیل خواجہ حارس کے ٹھوز دلائل جاری ہے کرپشن کے قانون میں نیا جنم دینے کی ضرورت پر چیف جسس کے سربراہی میں تین رکریمنٹ بھی بہت تیکھے سوالات اٹھا رہی ہے بینچ میں شاملی جسس اجازال احسن اور جسس منصور علی شاہ کا کیس پر صحت بندانہ قانونی جائزہ و مقالمہ سننے سے تعلق رکھتا ہے نیب قانون میں ترامیم کے خلاف پیڈیشن کی سماعت کے دوران جسس اجازال احسن اور جسس منصور علی شاہ کی لیگل اوبزرویشن اور اختلافی پہلووں پر تفسریں قانونی حلقوں میں موضوع بحث بنے ہوئے ہیں کل اس کیس کی سماعت کے دوران نیب ترامیم کے بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہونے پر دلائل دیے گئے چیف جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ نیب ترامیم سے براہ راست بنیادی انسانی حقوق کی خلاف فرضی کیسے ہو رہی ہے انہوں نے مثال دی کہ ایف بی آر کسی کو ٹیکس چھوٹ دے تو کیا یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف فرضی میں آئے گا جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ قوانین کو بین الاقوامی میار کے مطابق ہونا ہوتا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ عدالت ایگزیکٹیف کے بنائے قوانین میں تب مداخلت کر سکتی ہے جب وہ آئین سے متصادم ہو جسٹس اجازل احسن نے ریمارکس دیئے کہ ہو سکتا ہے یہ ثابت ہو کہ نیب ترامیم بدنیتی اور مخصوص افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی ہیں جسٹس اجازل احسن نے سوال کیا کہ نیب ترامیم سے کرپشن چارجز ختم کیے جا رہے ہیں کیا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جب ٹرائل کے بعد ثابت ہوا ہی نہیں کہ ایک شخص کرپٹ ہے یا نہیں تو بنیادی حقوق کیسے متاثر ہو گئے جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ مجھے پرانے نیب قانون میں ترامیم کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ملی قانون کا میار مقرر کرنا عدالت کا کام ہے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ عدالت قانونی میار مقرر کرتی ہے قانونی میار عدالت نہیں آئین تیہ کرتا ہے جسٹس اجازل احسن نے ریمارکس دیئے کہ ہو سکتا ہے یہی ثابت ہو کہ نیب ترامیم بدنیتی اور مخصوص افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا بلاخر قانون پارلیمنٹ نہیں بنانا ہے پچھلے ہفتے ایک سماعت پر پی ٹی آئی کے وکیل نے دلائل دیئے کہ نیب قوانین میں ترامیم کر کے اقوام متحدہ کی قراردات کو متاثر کیا گیا اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے نکتہ اٹھایا کہ کیا بین الاقوامی قراردات کو بنیاد بنا کر پارلیمنٹ کو قانون سازی سے روکا جا سکتا ہے جسٹس اجازل احسن نے معلوم کیا کہ کل اگر رشوت لینے کی اجازت دے دی جائے تو کیا اسے کوئی نہیں روک سکتا اس سے قبل جسٹس منصور علی شاہ نے مثال دی کہ معاشی بہتری کے لیے پارلیمنٹ قانون نرم کرے تو عدالت کیا کر سکتی ہے جسٹس اجازل احسن نے ریمارکس دیئے کہ پارلیمنٹ میں بحث ہوتی تو شاید خامیوں کی نشاندہی ہو جاتی ایک سماعت کے دوران جسٹس اجازل احسن نے معلوم کیا کہ پلی بارگین اعتراف جرم ہوتا ہے جس کی سزا میں عدالت پیسے واپس کرنے کی منظوری دیتی ہے عدالتی سزا قانون سازی سے کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ پلی بارگین جرم کی بنیاد ہے وہ ختم ہو جائے تو جرم کیسے برقرار رہے گا؟ قاتل کا جرم ختم ہو سکتا ہے تو بد انوانی کے ملزم کا کیوں نہیں؟ افتدائی سماعتوں کے دوران جسٹس اجازل احسن نے ریمارکس دیئے کہ ترامیم کا اطلاق انیس سو پچاسی سے ہوا تو سزائیں بھی ختم ہوں گی اور جرمانے بھی واپس ہوں گے کیا پارلیمنٹ اپنے یا مخصوص افراد کے فائدے کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جو مقدمات ختم ہو چکے ان پر ترامیم کا اطلاق نہیں ہوگا قانون میں ترامیم پارلیمنٹ منظور کی ہے اس کا احترام بھی ضروری ہے مقلود حکومت کی لیڈیشپ اپنے کرپشن کیسز میں مبینہ ریلیف سے متعلق اسکت قانون سازی سے یہ معاملہ ابھی مکمل طور پر یہ نبٹہ نہیں ہے بلکہ قانون میں ترامیم کے مستقبل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ میں ہی ہوگا بیس سماعتوں کے دوران بینج کے دونوں معزز ذراکین کے درمیان کئی پہلیوں پر اختلافی نکتہ نظر سامنے آیا ہے اس لئے بینج کے سربراہ جسٹس شمرتہ بندیال کا یہ نکتہ بادیوں نظر میں فیصلہ کن نوعیت کا حامل ہو سکتا ہے اس موضوع پر بات کرنے کے لئے ہمیں اس ساتھ موجود ہیں آج جب پاکستان کے نام ورسینئر قانوندان بیرسٹر آبت زبیری بیرسٹ صدر بھی ہیں سپریم کورٹ بارسوسیشن کے بہت بہت شکریہ بیرسٹر جب تک کہ یہ پہلے فرما دیجئے کہ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا یہ جو اس سلسلے میں عدالتی کاروائیاں ہو رہی ہیں ریفرنسز واپس ہو رہے ہیں کیسز ختم ہو رہے ہیں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا کیا وہ اثر انداز ہوگا ان تمام معاملات پر جیسے کہ نیپ کہہ چکی کہ دھائیس سو ریفرنسز تو ابھی تک واپس ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمنہ شکریہ کامران خان صاحب دیکھئے یہ تو سب منصر ہوگا کہ کورٹ فیصلہ کیا کرتی ہے اگر کورٹ اس قانون کو سٹرائک ڈاؤن کرتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس طرح کہ ان کو دے کہ جو کیسز ہیں وہ واپس ریوائیب ہوتے ہیں یا نہیں آپ کو یاد ہوگا این ارو آیا تھا اس کو بھی سپریم کورٹ کی ایک لارجر بینچ نے ختم کیا تھا اور اس میں یہی دلائے دید ہو کرپشن ہوئی سارے کرمنل کیسز آپ کو یاد ہوگا اس میں ماف کر دیا گئے تھے جب وہ قانون این ارو کا انہوں نے قانون جو تھا انہوں نے سٹرائک ڈاؤن کیا آنڈیبل سپریم کورٹ نے تو انہوں نے وہ سارے کیسز کو ریوائیب کیا اور وہ کیسز پھر سے وہ سارے ریفرنسز وغیر جو نیشنل سے ختم کیے گئے تھے وہ سارے ریوائیب ہو گئے تھے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اس نتیجے کے آپ فیصلہ کرتی ہے حتمی فیصلہ کہ وہی یا یہ قانون آئین کے متضاد ہے یا نہیں دیکھیں جو میں ایشو جو اس کے اندر ہے کہ کیا سپریم کورٹ اس نتیجے میں پہنچتی ہے کہ دیکھیں اونی ویک قانون جو ہے وہ سٹرائک ڈاؤن ہوگا کہ وہ کسی آئین کی شخص سے آئین سے متضادم ہے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جو انہوں نے قانون سازی کی یا ترامیم کی نیب آرڈنس میں وہ آئین سے متضادم ہے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو قورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کرے گی اگر نہیں ہوتا تو قانون اس کو مینٹین کرے گی لیکن جو بین چیز ہے کہ دیکھیں اب کیسز اگر ختم کی جارہے ہیں اس کا آلٹرنیٹ دیکھیں میں مرس اپورٹن چیز تھی کہ کرپشن کے اگر یہ قانون ختم ہو جاتا ہے انٹی کرپشن لاؤس تو ہیں یا کوئی متبادل ہوتا چاہیے تھا کہ جی یہ کرپشن کیسز ادھر ٹرانسفر ہو جاتے نیب سے ہٹ کے تو یہ سب دیکھنا ہوگا کیونکہ یہ بات جیسے کہ آپ نے کہا یہ میرا سوال بھی تھا یہ تو یہ نہیں ہے کہ اب یہ کیسز یہاں سے وہاں چلے جائیں گے اور اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ تمام الزامات غلط تھے تمام جو یہ شواہد تھے وہ غلط تھے ثبوت غلط تھے کیسز غلط تھے یعنی کہ یہ یکثر یہ سارا نظام جو تھا وہ جھوٹ پہ ممنی تھا کم از کم اس وقت تو یہ تاثر بن رہا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوتا رہا یہ سراسر جھوٹ تھا دیکھیں وہ تو تاثر دیکھیں کہ قانون بنانا مکننا کام ہے پارلیمنٹ کا کام ہے ان کا اختیار ہے قانون اگر بنے گا لیکن اگر کوئی قانون آئین سے متعزادی میں ہے تو وہ کورٹ اس کو ڈیکلئر کر دے گی اور دیکھیں اگر بدنیتی قانون کے ڈیکلئر کرنے میں بدنیتی کا انصر نہیں آتا یہی سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں کہ پھر موٹیف جو ہوتا ہے یا موٹیف جو ہوتا ہے وہ کوئی پارٹنی پلے کرتا اندھی کانون کانون سازی میں تو اس پہ قانون کو ٹکلئر نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے کیونکہ پارلیمنٹ اس کو بنا رہی ہوتی ہے لیکن بات ہاں کی صحیح ہے لیکن یہ تو اس میں تو معاملہ یہ ہے بیرسل صاحب کے جنہوں نے بنایا ہے براہ راست اس سے فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے جنہوں نے یہ قانون سازی کی ہے جو تنمیم کی ہے براہ راست وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنے لئے انہوں نے کسٹرم میٹ کیے ہیں ہر ایچھے کیس کو بھی کسٹرم میٹ کیا ہے انہوں نے تو وہی ہے اس پہ بھی ججمنٹس ہیں کہ اگر پرسن سپیسیفک قانون بنے گا فائدہ پہچانے کے لئے تو وہ بھی سٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے تو موسٹ مابلی جو پرٹیشنرز کے وکیل ہوں گے وہ یہی کوش کے سامنے بیان کر رہے ہوں گے کہ یہ پرسن سپیسیفک قانون ہے اور اس سکت فائدہ پہچانے کے دیا ہے ان کو یہ ثابت کرنا دیکھیں ابھی عدالت میں کیسے جو تھے وہ پینڈنگ تھے ثبوت ابھی سامنے آئے نہیں تھے شہادتیں ہوئی نہیں تھے کوٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا کہ آیا جس کے خلاف ریفرنس تھا وہ سزا کا مرتقب ہے یا نہیں تو یہ سبھی فیصلہ ہونا تھا لیکن انہوں نے ایک قانون بنایا جس کے تحت بظاہر کسی کو فائدہ پہچانے کی کوشش اگر کی گئی ہے تو کوٹ کو دیکھنا ہوگا اور یہ ثابت کرنا ہوگا اس سے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے بہت شکریہ بیریسٹر عبی زبیری صاحب ہمیں ساتھ موجود ہے صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن خمارشہ بریک اس کے بعد ذکر کریں گے سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ ایم کیو ایم دیوار بن کے کھڑی ہو گئی ہے بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیں گے اور یہ آپ کے علمے پیپلز پارٹی کے زبانے میں تو بلدیاتی الیکشنز ہوتے ہی نہیں ہیں اور اب بلدیاتی الیکشن کمیشن بھی ان کا ہم نوا بن گیا ہے مگر مارے جا رہے ہیں بچارے کراچی والے اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد